جو نور کا جو اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھ جائے تو جیسے سورج روشنی دیکھتا ہے تو چاند منور ہوتا ہے اسی طریقے سے کہ اللہ میاں کے نور سے باقی چیزیں وہ اس کو ایبزورب کرتی ہیں یہی اگر بیان کرے تو یہی معاملہ ہے جی بلکل یہی معاملہ ہے لیکن پس فرط یہ ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے وہ ہمیں مادی زندگی کو دکھاتی ہے ہماری آنکھوں سے جو چیزیں ہیں لیکن سورج کی روشنی سے اگر میں ایک مثال دوں کہ فرض کیجئے آپ ایک جانور کے سامنے ایک کھانا رکھیں مثلا کوئی بھی کھانا تو کیا وہ پہلے جا کے پوچھے گا آپ سے کہ یہ حلال کھانا ہے یا حرام ہے مثلا یا وہ یہ پوچھے گا کہ یہ کھانا جو ہے یہ مطلب جائز ہے ناجائز ہے ظاہر اس کے لئے تو کوئی اشو نہیں نا اس کا تو یہ ہے کہ کھانا ہے اس کو کھانا ہے تو کھانا ہے اس کو اس کو بحث نہیں لیکن ایک انسان کے لئے یہ بڑا اشو ہے کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر یہ مزاج رکھا ہے کہ وہ اچھی اور چیز بری چیز میں فرق کرتا ہے اسی کو حلال حرام بھی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں تو وہ جب انسان کو کھانا کھانا کھائے گا تو سب کے ذہن میں آگا کہ یہ کھانا ملی جائز ہے کہ نہیں یہ کھانا ملی حلال ہے کہ نہیں یہ سوال آئے گا اور یہ سوال جب پیدا ہوا تو اس کے اندر نور موجود لیکن دنیا بھی آپ کسی میڈیکل سائنس سے آپ سائنس دانوں سے پوچھ لیں آپ کھانے کے بارے میں آپ کو لاکھوں چیزیں بتا دیں گے لاکھوں چیزیں لیکن کیا وہ ہی بتا سکتے کونسا کھانا حلال ہے کونسا حرام ہے ان کے واسے کوئی فانوزہ نہیں آپ بھی دیکھیں میں ابھی ایک آدمی کا پروگرام دیکھ رہا تھا وہ مجھے یہ بتا رہا تھا اس نے ایک تجربہ کر کے بتایا کہ اس نے کہا دیکھیں یہ پانی ہے یہ پیشاب ہے اور اس پیشاب میں آپ فلاں چیز ڈال دیں تو یہ پانی کی طرح ہو جاتی ہے بہت کوئی صاف سے طرح ہو جاتا ہے آپ پی لیجئے اسے یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اب وہ پانی کی طرح ہو گیا آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا اسلام اس کی اجازت دے گا مسئلہ لیکن اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے بعد ایمان کی پہشان نہیں ہے سہی یہ ایک زمنی کوششن یہ ہے اگر میں ایک زمنی کوششن کہ جو یہ ابھی آپ نے جو بتایا تھا کہ جو نور ہو گا مومین کے پاس جو جو غیر مومین ہو گا اس کے پاس نہیں ہو گا تو یہ اگر اس کو فردر اس کو دیکھیں تو یہ جزا سزا یعنی جو ہو گئی اس کے بعد کا ماملہ ہے یا اس سے پہلے کا ہے بھلے پہلے ہی سے وہ ایمان کا نور موجود ہوگا لیکن وہاں وہ ایمان ویزیبل ہو جائے گا اچھا ٹھیک بھلے دیکھیں اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اصلاح میں ہمارے جو غرط فیمی بازہ نبی کریم کے بارے میں آئیے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ پیدا کیا تو اس کے بعد روحیں پیدا کی ان دوسرے تمام ضروریت کی قیامت تک کی تو انہوں نے دیکھا کہ بعد روحوں کا نور جو ہے دوسروں سے زیادہ ہے کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے تو ایک صاحبی کے بارے ایک صاحب کے بارے میں دیکھا کہ ان کا نور زیادہ کون ہے ان کا یہ دعود ہیں تمہارے بندے تو انہوں نے کہا کہ ان کی عمر کتنی ان کا اتنی ان کا ایسا کہا رہا ہے کہ پانچ سال میری عمر میں سے دے دیں دس سال میری عمر میں سے دے دیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جب ضروریت پیدا کی گئی تھی تو ان کے اندر وہ نور جو تھا وہ موجود تھا تو بعض لوگوں نے اس سے یہ مطلب نکال دیا کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ان کو مطلب یہ کہ لیا گیا ہے ورنہ اصل چیز یہ تھی کہ ان کے اندر ایمان کا نور تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس میں ڈالا تھا کوئی اور کسی میرا ایک کسٹن یہ ہے کہ یہ کنفیوزن خود اسلام سے نہیں آئی کہ نور جو ہے وہ کسی مخلوق کا انگریڈینٹ ہے دیسے انسان مٹی سے بنا ہوا ہے مگر اللہ نے کہہ دیا کہ جو فرشتے ہیں نور سے بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور جو ہے وہ خود تخلیق کا ایک سبسٹنس ہے تو جب وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کچھ لوگ نور کے ہیں یا نور سے ان کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی تخلیق جو ہے مٹی اور نور دونوں سے بنی ہوئی ہے یہ کنفیوزن نہیں بنی کہ ایک اس میں اصل میں نور کے بارے میں اگر آپ اس کو مخلوق کے طور پر لیں گے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے نور مخلوق ہوتا ہے مجھے اس پر اعتراض اس بات پر ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو میرے اندر اتر آیا یعنی خالق کا نور الگ ہے مخلوق کا نور الگ ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو فرشتوں کا نور ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ان کے ہاں شر کا نظام نہیں ہے ان کے اندر یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو پیدا کیا ہے اس میں شر اور خیر دونوں ہمارے اندر موجود ہیں شیطان میں بھی موجود ہے ہمارے اندر تو زیادہ موجود ہے شیطان میں شر غالب ہے ہمارے اندر دونوں چیزیں ہیں لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے کہ وہ شر کو سوچی نہیں سکتے تو اس معنی میں وہ نور کے مخلوق ہیں لیکن آپ بھی دیکھئے کہ وہ نور کی مخلوق ہونے کے باوجود ان کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے مثلا لطالہ کی اطاعت وہ کر رہے ہیں ساری چیزیں ہیں لطالہ نے ان کے اندر چوائس نہیں رکھی تو اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ قیفیت نہیں ہے نور اور ایمان کی کشپکشتی جو انسان کے اندر صحیح ایک اور ضمنی آپ نے جب وہ بات کر رہے تھے کہ سونا جو ہے وہ 99% خالص ہو تو آپ نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ دو فیضت خالص ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے خود قصال دی کہ ایمان کے قیمی لیول منٹین رہنا چاہیے تو ایک طرف آپ نے کہتیا کہ تھوڑے سے ایمان سے بھی گزارا ہو سکتا ہے پندرہ بیس پرسنٹ سے ہو سکتا ہے میں کہا نہیں نہیں سو فیضت نہیں ہوگا تو بات آگے نہیں چلے میں نے منیم ایمان کو کانسٹنٹ مانا ہے بلو ایمان کو نہیں مانا یعنی جب ایمان اگر میں یہ کہوں کہ صاحب ابھی کفر سے بھی کام چلے گا مثلا یہ فلا بات ہے ایمان کا تعلق نہیں لیکن میں سے بھی کام چلے لوں گا تو پھر میں بلو ایمان چلا گیا تو حدیث شریف میں جو ہے نا کہ ایمان گھٹا بڑھتا ہے قرآن میں بھی ہے کہ ایمان گھٹا بڑھتا ہے اور حدیث میں ہے قرآن میں بھی ہے کہ زرہ من الیمان کہ اگر کسی میں زرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو مطلب قبول کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایک تو ہوتا آپ میکزیمم کو کانسٹنٹ لائن بنا لیں کہ اگر آپ پاس اتنے درجے کا آلہ ترین درجہ ہوگا تو ہم مانیں گے تو اب تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی لیکن اگر ہم منیمم کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کانسٹنٹ ہے اب اس سے اوپر جانا ہے مجھے نیچے نہیں جانا اگر میں میکزیمم پہ رہوں گا مثلا تو اگر میں اگر آپ سوچ یہ میں ایک مثال دوں کہ اگر آپ ایک کمپنی میں آپ کام کر رہیں اور کمپنی نے یہ تحق کیا کہ آپ ایک گھنٹے میں پچاس فائل دیکھیں گے اور آپ نے دیکھ لیں پچاس فائل تو اگلی دفعہ اگر آپ نے پیتالیس دیکھیں تو آپ کا کام بڑھا کے گھٹا آپ ایک کامپنٹٹ گئے لیکن پھرس کیجئے کہ آپ نے بیس فائلیں روزانہ دیکھنے کا حساب مینٹین کیا ہوا ہے وہ کبھی ضرورت پڑھی اور آپ نے پندرہ اور کر دی تو آپ اوپر چلے گئے اور آپ کو یہ نہیں کہا جائے کہ صاحب آپ نے کم کام کیے تو میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ مینیمم لیول ہے جس کے نیچے ایمان نہیں ہے تو اس کو تو کانسٹنٹ ہونا چاہیے اب اس کے بعد پھر آپ یعنی اس کے اوپر اوپر نیچے جائیں کوئی مسئلہ نہیں گھٹا بڑھتا رہے کہ کوئی ایمان کی حالت ہو سکتی حالت بھی بڑھتی ہے حالات کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر میں بلو ایمان چلا جاتا ہوں یعنی ایسا کام کرتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ فرس کیجئے کہ میں مسجد میں ہوں مصرح میرا تعلق اللہ سے اس فرز زیادہ ہے عبادت کر رہا ہوں دعا بھی کر رہا ہوں اور طبیعت بھی نہیں لگی ہوئی ہے میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا اب پارلیمنٹ میں ایمان والا بڑھا میں نے بند کر دیا مصرح اور میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ یہاں پر تجھ دیکھنا جائے گا کہ فائدہ کس کا زیادہ ہے میری پارٹی کیا کہہ رہی ہے حالہ رام کی مجھے کوئی فکر نہیں تو آپ اس وقت مینٹین کر رہے ہیں یا بلو جا رہے ہیں بلو بلو ہو رہے ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں بہت زیادہ مومن تھے پارلیمنٹ میں بہت مومن نہیں تھے لیکن منیموم تھے پھر آپ بھی دیکھیں پاکستان میں قانون پاس ہوا ہے جو یہاں کے لحاظ سے کوئی مستہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت شادی کر کے رہے ہیں باپ اگر بیٹی کو ڈانٹ دے بیٹے کو ڈانٹ دے تو اس کے پر مدلہ بھی ایک حراسمنٹ کا قانون بن جائے گا اور اس کے علاوہ اگر مدلہ بھی کسی نے شکایت کر دی کہ آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ اس کو مدلہ بھی ہے کہ اس کے پر تین سال کی جیل اپنا ہو جائے گا اب یہاں پر آپ منیموم ایمان پر کھڑے ہیں یا بلو ایمان پر کھڑے ہیں یہ ہے مسئلہ تو اتنا تو آپ کنسٹینٹ کر لیجئے کہ بھائی جو منیموم لیبل ایمان کا اس کی نیچے ہم نہیں جائیں یہ کسی اور کا question ہے sorry میں question کر رہا تھا اگر نہیں ہے تو میں ایک اور question میں پوچھ سکتا ہوں یہ جو حدید کے اندر یہ جو واقعہ ہے نور کا اس تو تلعہ اراب سے شروع ہوا ہے تو میں اس کی پوری تفصیل جانا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں اور صورتوں میں ہیں اور اس کی جامعہ تفصیل اگر معلوم کرنی ہو تو کیسے کی جائے سب سے حدید سور نور میں ہیں ملہ سور نور کی تو پوری آیتی سورت کا ٹائٹل نور کے نام سے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان کی اور آخر میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نور نہ ملے پھر اس کے بعد تھوڑے تفصیل آپ کو سور اس میں مل جائے گی جو ہے انعام میں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو ہم ایمان کی جس کو دل کھول دیتے ہیں تو اس کے لئے ایمان جو ہتا بڑا آسان لگنے لگتا ہے بڑا خوبصور ہوتا ہے پھر نبی کریم کے لئے علم نشاء اللہ کا صدر رکھ کہہ نبی ہم نے آپ کا دل کتنا آسان کر دیا کہ آپ کو دل کے اوپر آپ کو بالکل شرع صدر ہو گئے ایک بات پر کہ آپ سوچ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سور نور پڑھیں تو اس میں مل جائے گا اور مختلف اور جنگوں پر بھی پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی صفت بیان کی ہے وہاں پر بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی اور جہاں پر بندوں کی صفت بیان کی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو وہ آتا ہے کہ السلات و نور و صدقت و برہان و صبر و دیاء کہ صبر جو ہے وہ روشنی کی چیز ہے اور صدقہ جو ہے وہ انسان کے خدا کے لئے پاس دلیل کی چیز ہے تو ان سب چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو ان سے سارا وہ یعنی بجائے گا پھر نبی کریم کی دعائیں جو ہیں جس میں آپ نے نور کے بارے میں دعا کی ہے ان سب کو مجموعہ دیکھیں گے تو ان سے انشاءاللہ آپ کو اجتماعی طور پر یہ چیزوں سے ایک مجموعی تصور اس سے بنے گا انشاءاللہ اگر آپ نے یہ بات کہی کہ انسان کے جب دل کے اندر سختی آ جاتی ہے اور وہ پھر ایلٹی میٹلی جو ہے وہ فید کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اسلام کیسے رہنمائی کرتا ہے کہ اس دل کی سختی نرم کیا جائے بلکہ ایک چیز ہوتی ہے جو تعریف کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی پکے ارادے والا ہو اور اس کو ایسا نہ ہو کہ ہر تھوڑے کے بعد ہر طرف جیسے کہتے ہیں لڑا گیا ہے طرف بلکہ ایک پکھی اور پفتہ رائے ہو اس کے اس پر قائم رہے لیکن اصل مسئل یہ ہے کہ اگر وہ رائے اس کو پتہ چلے کہ یہ خلاف شرع تھی تو کیا اس وقت اس کو ڈٹنا چاہیے یا اس کو ہٹ جانا چاہیے مسئلہ اس کا ہے تو تاریخ میں حیرت عمر فاروق ہیں حیرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کانا وقافن اندہ کتاب اللہ کتاب سے اگر کوئی بات مل گئی تو پھر وہ اس کے آگے آگے نہیں چلتے تھے حالانکہ ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوں اہندہ پہندہ آدمی کہ کوئی بھی مجھے جاہے بھٹکا دے اور انہوں نے کہا کہ انسان کا ایمان کی پہشان یہ ہے کہ اس کی رائے میں بڑی سختی ہو مضبوطی ہو لیکن کس طرح سے ہو تدبر کے ساتھ یعنی سفہم کے ساتھ تو اس کے ساتھ تو کہنے کے مندبی کہ قصاوت قلب یہ ہے کہ مجھے بلکہ سامنے نظر آرہا ہے جیسے ابو جہل تھا جب وہ مارا جا رہا تھا اس وقت بھی اس کو یہ تھا کہ ذرا میری گردن ٹھیک سے کٹنا مجھے مندبی کہ نیجے سے مت کٹنا میں بڑا مزد سردار ہوں تو آپ سوچیں جس کو محمود کے وقت میں تو مندبی ہے کہ ایمان کی ضررہ نہیں ملنا وہ کتنا بڑا ملہ قاسی و القلب ہوگا منع ایسے آپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوتا زندگی میں اور وہ عبرت بن جاتا ہے اور زندگی ان کی بدل جاتی ہے ڈاکچر کون سے کون سے عمل ہے جیسے میں محسوس کرتا ہوں کہ دل کے اندر سکتی ہے تو میں کیا چیز کروں جیسے یہ درمی کے اندر پر دیل ہو کیا قرآن کا مطالہ کیا جائے سب سے بڑی چیز تو قرآن ہے قرآن مجید جو سب سے بڑا یعنی اللہ کی کتاب جو ہے قرآن مہنہ کے جب اللہ کی کتاب کو وہ پڑھتے ہیں تو ان کے دل ایک دم میں لرز جاتے ہیں مطلب وہ جاتے ہیں پھر ان کے اندر ایک قسم کی سکینت پیدا ہو جاتی ہے تلین و قلوب ہوں جب ہوتا ہے قرآن کی آیت سنتے ہیں وہ تو ان کے دلوں میں ایک دب پھر ایک نرمی پیدا ہونے لگتی ہے پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت انسان پڑھتا ہے تو اس سے ان کو مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے واقعات پڑھیں تو اس سے ایک انسان کے اندر تردیتی ہے حدیث علیم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو عبر کا زیارت کر دیا کرو تاکہ تمہارے اندر نرمی پیدا ہو تو یہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں جس سے انسان کو لیکن اصل چیز وہی ہے جو پران نے بار بار کہی ہے کہ انسان جو ہے ہر موقع پر ایک تجزیہ کرکا دیکھتے دیکھے اپنا اپنا بھی حالات کا بھی چیزوں کا بھی کہ جو کام ہو رہا ہے یہ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے کرنا چاہیے تھا کہ نہیں تھا اور اگر صلاح واقعہ ہوا تو اس کا پیچھے اسباب کیا تھے تو اسی کو عبرت کہتے نا پران میں اے لوگ کو عبرت حاصل کرو عبرت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے سبق لے لو انہیں مجھ پر ایک چیز پیش آئے اور سبق لوں تو تو کوئی بات نہیں ہوئی میں نے ایک واقعہ کسی کے ساتھ دیکھا اور مجھے اتخیال ہوا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد مطلب بھی ایک آدمی اس کو وقت لیا مثلا میں ایک مثال دے ایک آدمی ہے تکبر کیا ہوا ہے دولت ہے اس کے بعد بڑا اس کو غرور ہے اپنے اوپر اس کے سامنے ایک واقعہ ہوا کہ بھئی ایک آدمی بہت دورت مند تھا اچھانک دورت اس کی لڑ گئی اور وہ بھی اسے کہتے ہیں سڑک پہ آ گئے تو کیا اس کا ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ ساتھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بسرہ یہ چیز ہو سکتی ہے تو اگر وہ عبرت لے لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ گری ہے جس پہ بجلی مجھ پر میرا آشیاں کیوں ہو گری ہے کل جس پہ بجلی میرا آشیاں کیوں ہو صاحب وہ ان پہ گری تھی بجلی میرے پر چھوڑی گرے گی یعنی یہ جتنے بڑے بڑے حکمران ہوتے ہیں یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ سب پڑھتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ راستہ بند کر دیا جہاں سے جہاں سے زوال آتا ہے جزاک اللہ خیر جی کوئی اور question ہے کسی بھائی کا نہیں تو ڈاکٹر دعا کروا اگر ایک میں question اور کرلوں سارے لوگ اگر مائنڈ نہ کریں لیکن سب ہم یہ کہا جاتا ہے ہمیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ اللہ سے رجوع کیا جائے تو جو لوگ پہلے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو پہلے ہی روزے رکھتے ہیں قربانی کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں وہ کیا رجوع کریں میں تو ہم سے اس کو اس 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 دیل کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ میرے لئے نہیں ہے جس دن انسان اپنے آپ تو پرفیکٹ سمجھ لے اسی دن اس کا زوال شروع ہو جائے گا جس دن یہ سمجھ لیا میں نے کہ اب میں بینیاز ہو گیا ہوں اللہ سے بس وہی سے مجھے خراب ہو جائے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تم محتاج ہو اور ہم بینیاز ہیں تو میری بینیازی اللہ تعالیٰ کے آگے ایک لمحے کے لئے بھی اگر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو وہ چیلنج کرے گی تو دوسرے الفاظ میں مجھے مطلب یہ ہے کہ اس بات پر شکر ادا کرنے چاہئے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہئے کہ بس میں نے جو حق ادا کر دیا یعنی غالب شخص جس کو آپ بہت بڑا کوئی عالم نہیں مانیں گے جو اس نے بات کہی ہے وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا علمیہ سے آپ کہتے ہیں شکر کرو کیا کریں ہم ہم پاس کچھ ہے ہی نہیں زبان سے کہہ لیتے ہیں آپ کے مان لیتے ہیں کہ ہم واقعی شکر ادا کرنے جائے تو انہوں کہا کہ میں یہی سننا چاہتا ہوں کہ تمہیں اعتراف تو کر رہا ہو نا تو یہ چیز اللہ کے بہت قیمتی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ تو کیفیت ہو سکتی انسان کی کسی وقت کیفیت انسان کی دوسری طرح کی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی وہ کیفیت جو ہے وہ ایک رج نہیں ہے لیکن ان کیفیت اس کے ذریعے سے یعنی اگر فائدے والا حصہ رہنا چاہیے نقصان والا نہیں ایک کیفیت مایوسی کی تاریخ ہو گئی اگر آپ شاعروں کو پڑھیں گے تو جو شاعر مایوسی کی شاعر ہوتے ہیں دنیا میں کوئی خیر کی بات نہیں ہو دنیا بابا بی برے سانس سر برے سب برے یہ کی طرف جاتے نا وہ تو یہ کیفیت ان کے اوپر آئی تو پوری زندگی اسی کیفیت میں بنا دی تو اسلام میں جو بات پسند کی گئی ہے کیفیت تمہارے اندر آ سکتی ہے مایوسی کی لیکن مایوسی تمہارے اوپر چھان نہیں چاہیے یعنی بابسی تمہاری اللہ تعالی کی طرف سے ہونی چاہیے کہ اللہ سے امید بڑھ جائے تمہاری تو تھوڑی دیر کیلئے اللہ تعالی شکوائی بھی کر لیں گے تھوڑی دیر اللہ تعالی بھی ہو لیں فس کیجئے تھوڑی دیر وہ بھی ہو جائیں لیکن یہ قیفیت مسلسل نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی کسٹن نہیں ہے تو دعا کر لیں اللہ صلی اللہ سیدنا و نبینا محمد و علی و صلی اللہ ربنا نقفر و الحمد و انتخاب اللہ تعالی ہمارے دل میں ایمان کا نور بھرتے ہماری زبانوں سے ایمان کا نور کو جاری کرتے ہمارے عمال سے ایمان کا نور ہمارے عمال میں آجائے ہماری زندگی میں اتر جائے ہمارا جینا مرنا ہر کی زندگی باہر کی زندگی کام کی زندگی سب زندگی میں اسلام کا نور ہمارے سامنے ہو رہنمائی کرنے اور اس کے دریئے سے ہم دنیا میں بھی اس نور کے صحت رہیں اور آخرت میں بھی ہم یہ دور زیانت کے دروائے تک پہنشانے سلام ربک بلجت ام اس خون والسلام سعید والحمد اللہ خرق جزاک اللہ خرق معلوم جزاک اللہ خرق جزاک اللہ خرق اللہ خرق جزاک اللہ خرق